دھن اندھا دھن ہر طرف سفیدی ہی سفیدی موٹر وے ایم ٹو کو گیارہ گھنڈے بندش کے بعد کھول دیا گیا دھن کے باعث فلائٹ اوپریشن متاثر ہو گیا متعدد پروازوں کا لاہور لینڈنگ کی اجازت نہ مل سکی موٹر وے پولیس کی غیر ضروری سفر سے پرہیز کی ہدایت ریلوے ٹریک بھی دھند میں گم ہو گیا لاہور ریلوے سٹیشن پر آنے والی فرینیں دو سے تین گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے رحمان بابا ملت علام اقبال خائبر میل اور کراکرم ایکسپریس دیر سے پہنچی جنوری آیا سرد موسم لایا تھرنے لاہوریوں کے دانت بجا دیئے سورج باطلوں کے اوٹ میں چھپ گیا سموگ لاہوریوں کے لیے بن گیا روگ لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا مچموئی ائر کوالٹی انڈیکس دو سو انچاس ریکارڈ زریلی فضا سے شہری مختلف بیماریوں میں مپتلا یوکٹیلز کا احتیاط کا مشورہ مہنگائی کی پیچ پر برائلر کی جارہانہ بیٹنگ پانچ سنچریہ مکمل کر کے بھی کریس پر موجود چکن دس روپے مہنگا ہو کر پانچ سو انیس روپے کلو ہو گیا انڈے عوام کی پہنچ سے دور فی درجن انڈے دو سو چوہتر روپے درجن میں فروقت نون سٹوپ مہنگائی عوام کی جان پر بنائی پھل سبزیاں بدستور مہنگے کریلے ایک سو ساٹھ بینگن مٹر سو روپے کلو میں فروقت ہوا انار سات سو سیب تین سو پچاس خجور چار سو دس روپے کلو میں فروقت سرد موسم میں سیاسی پاراہ ہائی ہو گیا وزیراعظم شباہ شریف سے وفاقی وزیر آنم بشر اقبال کی ملاقات ہوئی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا سابق صوبائے وزیر بلال یاسین بھی ہمراہ تھے بڑے فیصلے نہ کیے تو معاشی ادم استحکام کی ذمہ داری ارباب اختیار پر ہوگی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کو ہلکا بندیوں کا فیصلہ کرنا ہوگا ملک کو مشکلات درپیش یہ وقت سیاست کا نہیں غور افیقر کا ہے کپتان سیاسی محاذ پر سرگرم چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے آجر کان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤ سے ملاقات شیڈول ہے قومی اسمبلی میں استیف و سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا اعتماد کے ووٹ اور اسمبلی تحلیل پر مشاورت ہوگی وزیر ایالہ پرویز الہی آج پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کا افتتاح کریں گے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسروں حکام میں شیلڈز تقسیم کریں گے نئی امارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کریں گے مویشت کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے ذمہ دار مال بنانے میں مصروف ہیں ترجمان پنجاب مسر جمشید تیما کا ٹوئٹ کہا کہ شیئر ضروریہ کی قیمتوں میں اصلاح کام نہیں ہے ملک میں خوراک اور عدویہ سمیت ہر چیز کے قلت ہے رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی ایک بارل ٹاؤن آمد مولانا عبد المالک کو سراج الحق کے ساتھ ناشتے کی دعوت دی یوسی دو سو سترہ میں کارکنان سے ملاقات بھی کی اور کہا معاشی اور سیاسی مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے نئے سال میں ڈاکپوں کی پولیس کو بڑی سلامی ہیئر میں پچاس لاکھ روپے کا ڈاکا چار ڈاکوں نے اعلیٰ سرکاری آفیسر کے فارم ہاؤس کا صفاہ کر دیا موزن پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نگدی زیورات اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے قانون شکنوں کے خلاف ٹرافک پولیس متحرک سال دوہزار بائیس میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر پندرہ لاکھ سے زائد چلان کیا گئے سرکی اور ڈاکٹر اصد ملی کہتے ہیں شہری نئے سال میں قوانین کی پاس تاریخہ عزم کریں اور برجستہ جملوں اور بے ساختہ مقالموں سے کہہ کے بکھیرنے والے لیجنڈ فنکار لہری کا چورانوے یوم پیدائش اصل نام صفیر اللہ صدیقی تھا لیکن فلمی دنیا میں لہری کے نام سے شورت حاصل کی لہری نے دو سو بیس ازائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف اور میں ہوں ہمیر اسلام ہیڈلائنز آپ جان جو کے بلٹن کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں جنوری کے آغاز پر بھی سردی کے لہر اپنے جوب بن پر ہے تھنڈ نے لاہوریوں کے دانت بجا دیئے ہیں سورج باطلوں کی آنٹ میں چھپ گیا شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہے آپ کو اپ ڈیج کر رہے ہیں جنوری کے آغاز پر بھی سردی کی لہر اپنے جوب بن پر ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ جنوری کے آغاز پر بھی سردی کی لہر اپنے جوب بن پر ہے تھنڈ نے لاہوریوں کے دانت بجا دیئے سورج باطلوں کی آنٹ میں چھپ گیا شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا موسم کا مزید کیا حوال ہے اس سپورٹ میں دیکھیں شہر میں دھنڈ اور سردی نے پولیس کی ذمہ داری بڑھا دی ہے سی سی پی او گلامی بو ڈوگر کی پولیس فورس کو ہائی لٹ رہنے کی ہدایت کہا چہرہوں دھنڈ زدہ مضافاتی علاقوں میں پٹرولنگ بڑھائی جائے حادثات ناگہانی صورتحال میں شہریوں کی بھرپور مدد کریں ڈالفن سکارٹ پیرو ٹی میں مسکو گاڑیوں اور شہریوں پر کڑی نظر رکھیں جبکہ دھنڈ کا سہارا لے کر برداتے کرنے والے جرائم پیشہ فرات کی سرکوبی بھی کریں سی سی پی او گلام ہمور ڈوگر کی پولیس فورس کو ہائی الٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہرہوں دھنڈ زدہ مضافاتی علاقوں میں پٹرولنگ بڑھائی جائے حادثات ناگہانی صورتحال میں شہریوں کی بھرپور مدد کریں ڈالفن سکارٹ پیرو ٹی میں مشکو گاڑیوں اور شہریوں پر کڑی نظر رکھیں جبکہ دھنڈ کا سہارا لے کر برداتے کرنے والے جرائم پیشہ افرات کی سرکوبی کریں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر میں دھنڈ اور سردی نے پولیس کی ذمہ داری بڑھا دی ہے سی سی پیو گلام احمود ڈوگر کی پولیس فورس کو ہائی الٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ شہرہوں دھنڈ زدہ مضافاتی علاقوں میں پٹرولنگ بڑھائی جائے حادثات ناگہانی صورتحال میں شہریوں کی بھرپور مدد کریں ڈالفنز کارڈ پیرو ٹی میں مشکوک گاڑیوں اور شہریوں پر کڑی نظر رکھیں دھنڈ کا سہارا لے کر برداتے کرنے والے جرائم پیشہ افرات کی سرکوبی کریں باغوں کے شہر پر دھنڈ کا حملہ لاہور ایک بار پھر دھنڈ اور سموکی لپیٹ میں آ گیا دھنڈ کے باعث سردی کی شدت بھی بڑھ گئی لاہور ایک بار پھر دنیا کے لودہ ترین شہروں میں صرف فہرست آ گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے بلال مرزا سے جی بلال بتائیے گا موسم کا کیا احوال ہے آجی بلکل باغوں کے شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں دھنڈ اور سموک نے ایک مرتبہ پھر سے ڈیرے جمع لیے ہیں شدید دھنڈ کے باعث شہر کا موسم کی سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے شدید سموک نے بھی لاہور میں ڈیرے جمع لیے ہیں سموک کے باعث شہری متعدد بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو چکے ہیں گلے کی خراش آنکھوں کی جلن جیسی بیماریوں میں شہری میں ابتلاہ ہو رہے ہیں تبعی مہری نے شہریوں کو ماسک پہنا لازمی قرار دیا ہے تاکہ شہری سموک سے بچ سکے موسم کا حوال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ سولہ اور کم سے کم تین تک ریکارڈ کیا جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے ہوا میں نمی کے تناسب پر اگر بات کی جائے تو ہوا میں نمی کے تناسب کے باعث اس ٹائم جو ہے ٹھاسی فیصد کے قریب ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے